موسیقی ملکم بیک ناظرین آپ کو جیسے پتہ ہے کہ یہ پروگرام لا سے ریلیٹڈ جو آپ کے ایشیوز ہوتے ہیں جو آپ کے قویسنز ہوتے ہیں جو آپ کی کیوریوز ہوتی ہیں ان کے مطالق ہوتا ہے تو یہ پروگرام سیئے سلسٹرز جو کہ برمنگم میں بیس ہیں ان کے طرف سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے یہ جو سیئے سلسٹرز ہیں یہ امیگریشن لاؤ، فیملی لاؤ، ویلز اینڈ پرو بیٹ، لیٹیگیشن اور اس طرح کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ ان کو ڈیل کرتے ہیں اگر کسی وجہ سے آپ آن لائن آکے آپ لائف کال کے ذریعے اپنا سوال نہیں پوچھنا چاہتے تو پھر بھی آپ ہمارے کنٹرول روم میں ہمارے جو آفیسز ہیں ان کے آپ نمبر لے سکتے ہیں اور آپ ہمیں فون کر کے وہاں سے آپ انفرمیشن بھی لے سکتے ہیں اور اپنی اپوائنمنٹس بھی بک کر سکتے ہیں پروگرام کے شروع میں بھی میں نے کہا تھا پھر آپ کیونکہ بریک کے بعد آیا ہیں جن ناظرین نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے پھر ہم سیئے سلسٹرز کی طرف سے ہم ان کو عید مبارک بھی کہنا چاہتے ہیں یہ بھی ان کو کہنا چاہتے ہیں کہ پلیز اپنے خوشیوں میں دوسروں کا خیال رکھیں اپنے نیبرز کا خیال رکھیں اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں آپ کے جو اہل و آئیالز ہیں جو قرابتدار ہیں آپ ان سب کا خیال جو ہے وہ آپ ان کا خیال رکھیں تو بڑھتے ہیں آگلے کالر کی طرف ہیلو مجھے بریفتی تھوڑا سمجھا دیجئے کہ جو سیوین ایئر سٹائل کے جو ہوتا ہے اس پر اگر میں اپسائی کروں تو اثر ایف پی پر کیا ہوتا ہے اور دوسرا وہ فائسر کا وزہ ملتا ہے یا سین ایئر ڈراؤن پر وزہ ملتا ہے یہ سمجھا دیجئے ملتا ہے یہ سمجھا دیجئے ملتا ہے آپ کے کال کا شکریہ دیکھیں یہ کیونکہ بہت لمبا فارم ہوتا ہے ہم آپ کو وہ ساری چیزیں تو نہیں ہم اس مختصر وقت میں بتا سکتے تو بہتر یہ ہے کہ آپ کسی وکیل صاحب کے پاس جو ہیں وہ جائیں اور اپنا کریں لیکن جو اس کے اوپر جو ہے جو آپ کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ ساری انفرمیشن جو فارم میں ہوگی وہ آپ کے انفرمیشن ہوگی آپ کے بچے کی انفرمیشن ہوگی اور آپ کو وہ ڈاکومنٹ اس کے ساتھ لگانے ہوں گے جو ثابت کریں دو چیزیں ایک تو یہ ہے کہ اگر پوری صرف آپ کے پاس فل کا سٹڈی ہے تو آپ شو کریں کہ بچہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ رہ رہا ہے اس کے وہ تمام کوئی ایسے ڈاکومنٹ کو ڈاکٹر سے لیٹر لے لیں جو آپ کریں کہ آپ اور آپ کا بچہ جو ہے وہ ریجسٹرڈ ہیں اور آپ کا اڈریس جو ہے وہ ایک ہے بچہ اگر سکول جاتا ہے تو سکول سے لیٹر لے لیں جو یہ شو کریں کہ بچہ جو ہے وہ کہاں رہتا ہے اور آپ اس کے پیرنٹس ہیں تو آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ آپ بچے کی کسٹڈی آپ کے پاس ہے لیکن کسی وجہ سے اگر بچے کی کسٹڈی جو ہے وہ شیرڈ ہے یعنی اگر آپ ہسپنٹس کے ساتھ یا وائف کے ساتھ نہیں رہ رہے تو اس صورتحال میں بھی آپ نے یہ جو ہے اگر آپ کے پاس کوٹ کا کوئی آرڈر ہے تو وہ آپ ساتھ لگا دیتے ہیں اگر کوئی میوچول ایگریمنٹ ہے تو وہ ساتھ لگا دیتے ہیں تو لیکن آپ نے یہ ثابت کرنا ہے ایک تو ٹھیک ہے آپ یہ ثابت کریں گے کہ وہ بچہ آپ کا ہے اس کا برس ایٹکویٹ کے اوپر آپ کا نام ہوگا لیکن یہ ثابت کرنا ہے کہ اس کے ساتھ جو آپ کے پرنٹر ریلیشنشپ ہے وہ سبسسٹنگ ہے یعنی آپ اس کی لائف میں انوالو ہیں جتنی زیادہ آپ کی انوالومنٹ جو ہے وہ ہوگی بچے کی لائف میں کیا تھا کہ نہیں یہ جو کٹیگری ہوگی اس میں آپ کو ٹو اینڈ ہاف یئر کا ویزا جو ہے وہ ملے گا اور آفٹر ٹین یئرز جو ہے وہ آپ انڈیفینٹ کے لیے اپلائے کر سکیں گی آپ کی کال کا شکریہ بڑھتے ہیں آگرے کالر کی طرف ہیلو ہلو اسلام علیکم والیکم سلام ہم کو 2012 میں جی 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 وہ ٹو اینڈ ہاف یئر کا ملا تھا ٹھیک پھر ٹو اینڈ ہاف یئر 2015 میں ملا ایکسٹینشن تو اب یہ کیا کر سکتے ہیں یہ جو 2012 میں آپ بتا رہے ہیں یہ کون سی ڈیٹ میں ملا تھا کون سے مہینے میں آپ کو ملا تھا ٹو اینڈ ہاف یئر کا کچھ مارچ مہینے میں مارچ کے مہینے میں فیبری واری مارچ ہے کچھ ایسا آپ کی کال کا شکریہ دیکھیں یہ مجھے تھوڑا کمپلیکس لگ رہا ہے دیکھیں کیونکہ اگر آپ نے اپلیکیشن پہلے کی تھی اور نائنٹ جولائی 2012 سے پہلے کے جو ڈیسکریشنری لیو کے جو رول ہے اس میں آپ کو 3 years کا ویزا جو ہے وہ ملنا چاہیے تھا اور آپ پھر نیکس میں بھی آپ کو 3 years جو ہیں وہ ملنا چاہیے تھے اور 6 years کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کا indefinite ملنا چاہیے تھا لیکن اب کیونکہ آپ کا ڈاکومنٹس نہیں دیکھا تو اگر اس کے اوپر تو 10 years کا روٹ لکھا ہوا ہے تو پھر تو آپ کو فردر اپلائی کرنا پڑے گا لیکن آپ ڈاکومنٹس کسی وکیل صاحب کو دکھا دیں اور ہوم آفیس کے ساتھ اس کے اوپر تھوڑی بات ہو سکتی ہے کہ آپ اگر آپ کو 9 جولائی 2012 سے پہلے ویزا ملیا تو پھر آپ کو ڈائی سال کا کیونکہ ملیا ہے اس میں پھر آپ فردر ایکسٹینشن کر کے جب آپ کے 6 سال پورے ہو جائیں تو پھر آپ جو ہیں indefinite کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں آپ کے کال کا شکریہ بڑھتے ہیں اگر ایک کالر کی طرف ہیلو 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 سلام علیکم والیکم سلام سلام علیکم جی میں لہور سے بلوں جی 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 میں آپ دیکھ رہا تھا دیکھ رہا ہوں جی بڑی شکریہ مہربانی میں کھوڑی مانمہ لینے چاہ رہا تھا جی سوال کریں آپ جی جی سوال کریں ہم آپ سن رہے ہیں ہاں جی میرے بیٹا بھی کچھ چار دفعہ میرے سوال کرتا ہے جی وہ بھی میرے پانچ بچے ہیں جی ہلو ہاں جی بات آ رہی ہے آپ کرتے چلے جائیں میرے پانچ بچے ہیں دو میری ایڈلٹ بیٹی ہیں انہیں انڈر ایٹین ہیں جی اپنی مسیل کے ساتھ اور انڈر جو ایٹین ٹیم بچے ہیں کے ساتھ یوکے بیٹی کرنا چاہا جائے گے جی اسے ساتھ میں نے پائی کیا تھا میں پاکستان میں مارکول بیزنس کر رہا ہوں جی اور میں پاکستان میں بیٹی ہیں میری میری مسیل کی آپ کی کال کا بہت شکریہ دیکھیں جو چیز آپ بتا رہے ہیں اس کے حوالے سے تو اگر آپ کی پیچھے ایک گوڈیا مگریشن ہسٹری ہے تو آپ کا ویزا جو ہے وہ ہونا چاہیے اب اگر وہ فنانچل کسی معاملات کی وجہ سے سیٹیسفائی نہیں ہے تو آپ اپنے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ جیسے آپ نے بتایا ہے کہ آپ نے دوبارہ سے ان کو اپلائی کیا ہے لیکن یہ ایک تھوڑا انفارچونیٹ ہے کہ ہوم آفیس آج کل جو ہے وہ بس ایسے ویزے جو ہے وہ رفیوز کر رہا ہے لیکن آپ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ کا ویزا جو ہے آپ دوبارہ انسیسرلی جو ہے اور انریزنیبلی اگر رفیوز ہوتا ہے تو میں سجسٹ کروں گا کہ اس کو چیننج کریں کہ دیکھیں یہ موقعی تو نہیں ہو سکتی نا کہ جناب آپ ساری ریکوائرمنٹ پوری کر رہے ہیں تو صرف آپ یہ کہیں کہ ہمیں لگتا نہیں ہے کہ واپس آئیں گے اگر ایک بندہ دس دفعہ ویزٹ کر کے واپس چلا گیا ہے تو گیری دفعہ بھی بیلنس آف پروبیبلیٹی میں یہ ہے کہ وہ واپس جائے گا تو اگر اس وجہ سے آپ کا رفیوز ہوتا ہے تو آپ اس کو جوٹیشل ریویو میں دوبارہ اس کو اس کو میں چیننج کریں آپ کے کال کا شکریہ بڑھتے ہیں اگر ایک کالر کے طرف ہیلو 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 میں کہا رہا ہے ابھی دی میرے پر دس دفعہ ویزا ہے اور میں نے فالتے کے 15 سولہ دفعہ آٹک رہا ہوں یوٹے میں اور کبھی بھی میرا ہائی اٹھ سے میں نے 45 پیس کے یوٹے میں نہیں تو آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے ویزا پلائی کیا تھا لیکن وہ پھر رفیوز ہو گیا تو پھر آپ کہہ رہے ہیں ابھی آپ کے پر دس دفعہ ریویز ہے میری میس کر میری میس کر میری میس کر آٹکاتا ہے اور میری بیٹا بھی میرے وائف کا کیا ہے آپ اپنے ڈاکومنٹ دوبارہ کریں اس میں ایک جو چیز ہے وہ صرف آپ میں زہر مرکے سم ٹائم ہوم آفز یہ کہتا ہے کہ اچھا اگر ساری ہی فیملی جا رہی ہے تو پھر ان کی پیچھے جو ہے کنٹری آف آریجن میں یعنی پاکستان میں ان کا کون نہیں ہے ان کے اگر وہاں پہ کنیکشن نہیں ہوں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ یہ واپس نہ آئیں تو آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ پاکستان میں آپ کے جو ٹائز ہیں وہ بہت سٹرانگ ہیں پیچھے کچھ بچے ہیں آپ کے جن کی ویسے آپ واپس ضرور آئیں گے آپ کا بزنس ہے یہ ساری باتیں کریں تو وائف کا بھی ہونا چاہیے آپ کے کال کا شکریہ بڑھتے ہیں اگرے کالر کی طرف ہیلو ہیلو ہمارا جو ویزا ملا ہے تین سال کا 2012 میں مارچ من میں ملا تھا ٹھیک ہے تین برس کپلیٹ ہوئے ملا ہے ابھی 2018 میں وہ ہوتا ہے جی ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہمیں یہاں کا بریٹش پاسپورٹ مل سکتا ہے کیا نہیں دیکھیں بریٹش پاسپورٹ تو آپ کو بات وہ تو ایک سیکنڈ سٹپ ہوتا ہے سب سے پہلے جب آپ کو چھ سال پورے ہو جائیں گے تو آپ کو انڈیفنیٹ کے لیے اپلائی کرنا پڑے گا جب آپ کا پہلے انڈیفنیٹ ہوگا اس کے بعد آپ پاسپورٹ کے لیے اپلائی کریں گے ہاں اگر آپ کے پاس انڈیفنیٹ موجود ہے تو پھر آپ جو ہیں آپ اپنی بریٹش نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں لیکن اگر ابھی آپ کو جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ دوہزار پندرہ میں ملے ہے تین سال کا تو وہ تو جا کے پھر دوہزار اٹھارہ میں وہ تین سال پورے ہوں گے تو پھر دوہزار اٹھارہ میں آپ پہلے اپلائی کریں گے سیٹلمنٹ ویزے کے لیے یعنی انڈیفنیٹ لیو ٹو رمین کے لیے تو جب وہ آپ کو مل جائے گا تو پھر آپ جو ہیں وہ بریٹش پاسپورٹ کے نہیں پہلے بریٹش نیشنلٹی کے لیے اپلائی کریں گے جب آپ کو نیشنلائیزیشن سرٹیفکیٹ مل جائے گا تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر آپ اپلائی کرتے ہیں آپ کے کال کا شکریہ بڑھتے ہیں اگر کالر کی طرف ہیلو ہلو اسلام علیکم والیکم سلام ہم لوگ جائے ہمارے لئے اپلائی بریٹش ہیں جو ابھی ایٹین میں فنیش ہوگا تو کیا ہم اس سے پہلے ہم انڈیفنیس کرنا پڑے گا کہ ہم اٹریکٹ بریٹش نہیں آپ آپ جو ہیں آپ کی امی کو جو بریٹش نیشنلٹی ملی تھی وہ کیسے ملی تھی میری امی کے پیرنس جو وہ بریٹش تھے تو اس کے بنا پر میری امی بریٹش ہے اور پھر آپ ان کو جوائن کرنے کے لیے یہاں پہ آئی تھی جی ہمیں تو انہوں نے ویزا دیا تھا نا تین سال کا ہم نے اسے ہمیں گرار جسے جی جی ٹھیک ہے آپ کے کال کا شکریہ نہیں آپ کی نیشنلٹی اس طریقے سے ڈریکٹلی نہیں ہو سکے گی پہلے آپ کو جو ہے وہ انڈیفنیٹ لیف ٹو رومین جو ہے وہ اپلائی کرنے پڑے گی جب وہ آپ کی پوری آپ کو مل جائے گی تو اس کے بعد آپ کی نیشنلٹی جو ہے وہ ہو جائے گی اس میں ایک تھوڑا سا لیگل چیز ہے وہ میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں لیکن جو آپ کا مقصد تھا کہ آپ کو ڈریکٹلی نہیں ملے گی پہلے آپ کو اگر آپ پاکستان وغیرہ میں پیدا ہوئے ہیں تو پھر آپ کو ڈریکٹلی نہیں آپ کو انڈیفنیٹ ملے گا اور اس کے بعد نیشنلٹی ملے گی آپ کی کال کا شکریہ ہیلو جی ہیلو ہاں جی سال جی سال جی میں نے اپنی اپلیشن کی تھی ای 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 فیمیلی میمبر کے جی جی وہ میرا ریفیوز ہو گیا سال جی آج آگیا ان کا ریفیوز جی 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 پا جی اچھی بولو میں کہے سال جی میرا ریفیوز آگیا آج انہوں نے دے دیا میرے کو ہوم آپس نے اور اس میں کارن انہوں نے بولا کہ جو آپ کا 2014 کا ٹیکسر رتائن تھا وہ کم برا ہے آپ نے صرف ایک ہی ریزن دیا آج انہوں نے تو آبی انہوں نے میرے کو اپیل کا رائٹ دیا ہے تو آبی میں کیا کروں نہیں آپ آپ ای ای نیشنل کے فیملی میمبر ہیں نا جی تو آپ کی وائف کام کرتی ہے ہاں جی کارتی ہے اور اس کا 2014 اور 2013 کا تھا نا ٹیکسر رتائن وہ تھوڑا کم تھا جی تو ان لوگوں نے اس طرح پہ یہ گئی ایک ریزن دیا کہ آپ کا ٹیکس کام ہے تو اس لئے ہم ہیپی نہیں ہیں نہیں نہیں یہ تھوڑا مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اچھا ڈیسین ہے میں جب دیکھوں گا تو پھر ہی پتا چل سکتا ہے دیکھیں جو یورپین نیشنل اور ان کے فیملی میمبرز ہیں اس میں صرف یہ بتانا ہوتا ہے کہ یہاں پہ ٹیٹی رائٹ ایکسرسائز ہو رہے ہیں کام ہو رہا ہے ٹیکس تھوڑا دیا ہے یہاں بہتا دیا ہے یہ کوئی اتنا بڑا میٹر نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو رائٹ اف اپیل ملا ہے جو کہ اگر آپ فیملی میمبر ہیں فیملی میمبر نہیں ہے تو پھر مجھے لگتا ہے کہ اپیل میں آپ کا کام ہو جائے گا لیکن آپ اپنے ڈاکومنٹس سے کسی وکیل کو دکھا دیں آپ کے کال کا شکریہ بڑھتے ہیں اگرے کالر کی طرف ہیلو میں نے یہاں پہ اس کنٹری پہ آیا تھا دوہزر باس کو پچکو میرا وائک نے میرے ساتھ جوائن کے دوہزر ساتھ کو بعد میں سارے نو سال ہونے کے بعد لیگلی رہنے کے بعد میرا اپلیکیشن ریفیوز ہو گیا بعد میں میں نے اسائلم سکھے میرا وائف کے ساتھ تو ابھی میرے بیٹی بھی ساتھ سال ہو گیا ہے جی تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اگر میں ایف ایل اریپ پہ کرو تو یہ میرا لانگ ریسیڈنسی گراؤنٹ پہ کرو اور میرا وائف کے لانگ ریسیڈنسی گراؤنٹ پہ کرو اور ساتھ سال کے عمر کے نہیں دیکھیں لانگ ریسیڈنسی پہ تو آپ نے بتایا ہے کہ آپ کا ریفیوز ہو گیا تھا اور پھر آپ نے اسائلم کلیم کیا تو وہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کی جو لانگ ریسیڈنسی ہے وہ تو اس کی کانٹینیوٹی بریک ہو چکی ہے تو اس میں جو سرکمسٹان سے آپ بتا رہے ہیں اس کے مطابق مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس پہ ہوگی تو اس میں جو بیسٹ اپلیکیشن ہو سکتی ہے وہ بچے کے سات سال کی بیس کے اوپر ہو سکتی ہے کیونکہ جب آپ نے اسائلم کیا تو لگتا ہے کہ وہ آپ کی کانٹینیوٹی بریک ہو چکی ہے تو آپ بچے کی بیس پر کریں آپ کی کال کا شکریہ بڑھتے ہیں اگر ایک کالر کی طرف ہیلو 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 ہیس مجھے آپ سے ہی پوچھنا ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کی پاکستان میں شادی کرتے ہیں تو ان کو اس پاؤس کو بلانے کیلئے ہمیں کیا کرنا ہے ہم اگر ایٹین ایئر سے پہلے نگا کرنا چاہیں آپ کی کال کا شکریہ دیکھیں میں آپ کو شادیہ سے بات سجسٹ نہ کروں کیونکہ جو لیگل میریج کی ایج ہے جو علاقے اندر لکھی ہوئی ہے وہ ایٹین یئرز جو ہے وہ ہے تو میں یہ سمجھوں گا کہ اب اس لئے اگر آپ وہاں پہ ویسے نکاح کرتے ہیں جو کہ وہاں پہ ریجسٹرڈ اگر نہیں ہوتا تو وہ تو ایک شاید شریع اللہ کے مطابق تو اس میں کوئی اتنا عرض نہیں ہے لیکن کیونکہ ہم نے وہاں پہ ایک ریجسٹرڈ میریج سرٹیفکیٹ لگانا ہوتا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ آپ اٹھارہ سال کی ایج جو ہے اس میں آپ بچے کی شادی کریں اور اس کے بعد پھر جو آپ نے بات بتائی ہے کہ اگر شادی جو ہے وہ ہو جاتی ہے تو پھر اس کے لئے جو سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز جو ہوتی ہے کہ یہاں سے جو سپاؤس ہے یعنی سپانسر جو کر رہا ہے اپنے سپاؤس کو ہسپنڈ اینڈ وائف کو اس نے یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ اس کے پاس اٹھارہ ہزار چھے سو ایک بندے کے لئے موجود ہے تو اس کے علاوہ اور بھی اس کے اوپر انگلیش لینگوئی ٹیسٹ ٹی بی ٹیسٹ ہے اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ موجود ہیں لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز جو آپ کے کیس میں مجھے لگ رہی ہے وہ ویلیڈ میریج ہوگی تو میں یہ آپ سے کہوں گا کہ اٹھارہ سال کی ایج جو ہے اس پہ آپ میریج کریں تو وہ ایک ویلیڈ میریج ہوگی آپ کے کال کا شکریہ بڑھتے ہیں آگرے کالر کی طرف ہیلو السلام علیکم جی میں نے پتا کرنا تھا کہ میرے بیٹے نے میرا اور میری بیٹی کا ایزا ای ای اے ایکسٹینڈڈ فیملی میمبر ویزا پلائی کیا تھا تو وہ ریفیوز ہو گیا تھا ہوم آفیس سے تو پھر اپیل دائر کی تھی تو اپیل آلاو ہوئی تھی ہوئی ہوئی ہے پچیس آگست کے تو اب وہ کہہ رہی ہیں کہ رائٹ اف اپیل جج سنتے نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہماری جوریسٹکشن میں نہیں ہے تو اگر ہم فریش اپلیکیشن کریں تو اس کے کیا چانسز ہیں فریش اپلیکیشن کرنی چاہیے یا اسی اپیل کو دیکھیں آپ نے بتایا ایک تو آپ کا اور دوسرا کس کا اپلائی کیا تھا میری بیٹی کا میرے بیٹے نے کیا میری بیٹے اور بہو نے دیکھیں یہ تھوڑا کمپلیکس میٹر ہے میں نے آپ آج کے پروگرام کے شروع میں یہ بتایا تھا آپ کا جو ہے کیونکہ آپ پیرنٹس ہیں تو آپ کا تو رائٹ بنتا ہے اپیل کا تو اس میں مجھے نہیں لگتا کہ کیونکہ آپ پیرنٹس ہیں تو آپ کو دیفنیٹلی اسی وقت اگر آپ کی اپیل آلاؤ ہوئی ہے تو آپ کو ویزا ملنا چاہیے آپ ہوم آفیس کو پرسو کریں ان کو یہ بتائیں کہ نہیں آپ فیملی میمبر ہیں آپ ایکسٹینڈڈ فیملی میمبر نہیں ہے آپ کی جو بچی ہے وہ کیونکہ اس کی بہن بنتی ہے تو وہ ایکسٹینڈڈ فیملی میں ہے اس میں سم ٹائم کیونکہ اس میں آپ کو اپیل کر آئیٹ نہیں ملتا تو وہ ہو سکتا ہے کہ اس میں یہ ہے تو آپ اپنے میٹرز کو پہلے ریسولف کریں اور پھر بیٹی کا جو ہے وہ بعد میں آپ جو ہے اس کو دیکھیں آپ کے کال کا شکریہ بڑھتے ہیں اگرے کالر کی طرف ہیلو ہیلو اسلام علیکم جی ایکچلی اس طرح ہے کہ میں نے 2015 میں یورپین یونٹ سے میری وائٹ جو ہے وہ یورپ سے ہے تو مجھے یعنی ہم نے ویزا پلائے گیا میرا ویزا وغیرہ سارا لگ کے آگیا تھا تو تقریباً دو سال ہو گیا ویزے کو بھی آیا ہوئے اور قید کا نام لیتے ہیں میں نے اپنے امی ابو جان کا ویزا پلائے کرنا جاتا ہوں لیکن کیونکہ میں اینڈپینڈنٹ ہوں ای ای اے کا یورپ تو مجھے میں نے مشورہ کرنے کی بھی کوشش کی تو ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنے پیرنٹس کو ایسا ویزیٹر نہیں بلاتا تھا جی پہلے جی اور سیکنڈ میں نے ان کے لئے جساں بھی جو کالر تھے مجھ سے پہلے بھی وہ بھی ای اے کے بارے میں پوچھ رہے تھے ایکسٹینڈی فیملی ممبر کیا میں ان کو کیا ایسا ایکسٹینڈی فیملی ممبر ان کو بلا سکتا ہوں جی آپ کی کال کا شکریہ دیکھیں آپ نے بتایا کہ آپ خود فیملی ممبر ہیں ای اے نیشنل کے تو آپ کی جو وائف ہے وہ اپنے جو آپ کے یعنی پیرنٹس جو اس کے مدر انلہ اور فادر انلہ بنتے ہیں وہ بلکل ان کو بلا سکتی ہے اس میں کوئی ایسا رسٹکشن نہیں ہے دیکھیں دو چیزیں ہیں سب سے پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ ان کو یہاں رکھنے کے لئے بلا رہے ہیں تو پھر آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ کے جو پیرنٹس ہیں وہ آپ لوگوں پر ڈیپینڈنٹ ہیں اگر تو وہ آپ لوگوں پر ڈیپینڈنٹ ہیں تو پھر آپ اپلیکیشن کریں گے فیملی پرمٹ کے لئے اگر آپ ان کو صرف وزٹ پر بلانا چاہتے ہیں تو آپ جنرل وزٹر روٹ جو ہے اس کے اوپر آپ اپلائے کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے بے شک آپ فیملی میمبر رہے ہیں ایے نیشنل کے لیکن آپ جنرل وزٹر طرق طور پر آپ ان کو اپلائے کر سکتے ہیں ہاں اگر آپ ان کو فیملی پرمٹ کے لئے بلانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے پھر آپ کو ثابت کرنا پڑے گا آپ کی وائف کے ڈاکومنٹس لگیں گے آپ کے بھی لگا سکتے ہیں بیچ میں لیکن آپ کی جو وائف ہے وہ مین سپانسر ہوگی تو آپ کو ثابت کرنا پڑے گا وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے تو ان کو ہیملی پرمنٹ چھ مہینے کا مل جائے گا یہاں پہ آکے وہ ریزنٹس کال کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں آپ کی کال کا شکریہ مجھے کہا جا رہا ہے کنٹرول روم سے کہ یہ آج کے پروگرام کی آخری کال تھی اس کے لیے ماذا تھا ہوں کچھ اور کالز جو ہے اگر ویٹنگ پہ ہیں تو جی ٹھیک تو اس لیے اب نیکسٹ ویک یہ جو پروگرام ہمارا ہوگا وہ اپنے نارمل ٹائم جو ہے پانچ سے چھ بجے کا ٹائم جو ہے اس کے درمیان ہوا ہوگا یعنی پانچ بجے سے لے کے چھ بجے تک یہ پروگرام آپ کا ہوا کرے گا کیونکہ یہ ہم نے تھوڑا چینجنگ رمضان کی وجہ سے تھی تو انشاءاللہ اگلا جو پروگرام ہوگا وجہ کے درمیان جو ہے وہ آپ ہمیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اپنے سوالوں کے ذریعے ہم سے انفرمیشن جو ہے وہ لے سکتے ہیں آپ نے آج کا پروگرام جو ہے وہ انجوائی کیا ہوگا جن کے کال نہیں لے سکے اگر ان کے لئے بڑے مازد ہیں ہماری کوشش یہ ضرور میری ہوتی ہے جتنی کال جو ہوں جلدی جلدی جو ہے وہ لے جاتے ہیں لیکن سم ٹائم آپ کو پتا ہے پہ تھوڑی انفرمیشن بھی دینی ہوتی ہے تاکہ وہ تشنگی جو ہے وہ باقی نہ رہا جائے جو ہمارے کال کرنے والے ہو جاتے ہیں تو آپ جو ہے وہ اپنے یہ پروگرام کیونکہ جال رہا ہوتا ہے فیس بک وغیرہ کے اوپر تو آپ اپنے کومنٹس کے ذریعے بھی اپنے سوالات جو ہے وہ آپ پوچھ سکتے ہیں ہمارے ہمارے کنٹرول روم سے ہمارے آفیس کا نمبر لے کے وہاں پر فون کر کے آپ جو ہے وہ ہمارا اپنے اپوانٹمنٹ بنا سکتے ہیں ہمارے آپ سے ہم سے مل سکتے ہیں سوالات پوچھ سکتے ہیں تو once again once again thank you very much for listening this program and watching this program اگلے week میں again from 5 to 6 we will do this program next week اللہ حافظ and happy to all of our viewers thank you اللہ حافظ